بھارت کے خلاب میچ سے پہلے رات کو گلشڑے انانے پر شویب ملک کے خلاب ایکشن لے لیا گیا شویب ملک کو بڑی صلاح سنا دی گئی اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عشر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہماری ویڈیو کو فیس بک وائٹس ایپ پر لازمی شیئر کریں اور نیچے کمیٹ سوافز میں پاکستان زندہ باد پاکارمی زندہ باد ضرور کمیٹ کریں نوے کی دہائی کی پاکستانی کرکٹ دنیا بھر میں مشہور تھی وجہ شورت ایک دو کرکٹنگ پہلو بھی تھے مگر اکثریت ایسی خبروں کی ہوتی تھی جن سے یہ معلوم پڑتا کہ ڈریکسنگ روم میں کسی نے کسی کو بلہ مار دیا کپتان نے کسی کو تھپٹ جڑ دیا جونئیوز نے بخاوت کر دی بغیرہ بغیرہ اور ذہن نصیب اگر ٹیم کسی بیرونی دورے پر نکل دی پھر تو کافی کوئی دیکھنے کو ملتا نائٹ کلبز کی فوٹی بھی سامنے آتی یا بھبسوک ذرائی فکسنگ کی خبریں بھی جاری کرتے اور ہوتر میں لڑکیوں کی عام درفت کی بھی شورت کا یہ سنیری دور ورلڈ کاف دوزار تین میں اپنے انجام کو پہنچا جہاں یہ سارے مشہور ستارے اپنے انجام کو پہنچے سپورٹس جنرلزم کی اپنی مجبوریاں ہیں اول تو آپ کی ٹیم کا مشہور ہونا ضروری ہے اور پھر ہر وقت ایسی خبریں بھی پیدا کرتے رہنا بھرنے کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے اس نے اتفاق ساہی آئے کہ جب پاکستان ٹیم کا ڈریسنگ روم ایسے کرداروں پر مشتمل ہے جو خبریں لیگ کریں اور ڈریسنگ روم کے راز بیچ چراہے افشاں کریں سپورٹس مبسرین کی خوب چاندی رہتی ہے حالیہ شیشہ سکینڈل بلکہ شیشہ گیٹھی کیوں دیکھ لیتی ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ شیشہ پینے کی فوٹیج میچ سے تین دن پہلے کی ہے سبھی موت پر نیوز چینل نے نہ صرف وہ فوٹیج بے دھڑک چلائی بلکہ اس پہ پور مغز تفسریں بھی کیے ان تفسروں کی روشنی میں یہ معلوم پڑتا ہے کہ بھارت سے شکست کی وجہ دراصل ناکس فیلڈنگ یا بے مغز بیٹنگ نہیں تھی بلکہ ثانیہ مردہ کی ایک فرمائش تھی جس پہ آدھی ٹیم شیشہ پینے چلی گئی گویا کہ یہ شیشہ نوچی محض سے تین دن پہلے ہوئی مگر اس کے اثرات تین دن بعد جمائیوں کی صورت میں کیوں نمدار ہوئے گویا گیارہ مردوں کی ٹیم محض ایک لڑکی کی مجودگی یا ایک بیوی کی اپنے شور سے فرمائش پر ایسی بے حصی ہو جاتی ہے کہ اپنے کھیل کی مبادیات ہی بھول جاتی ہے اور چونتیس کیمروں کے سامنے جمائیاں لیتے دکھائی دیتی ہے ہمیں اس لاحاصل بیعت سے کوئی سروکار نہیں کہ پلیئرز کی فیملی کو ورلڈ کا پیسات ہونا چاہیے یا نہیں پاکستان ہر دو طرح سے تجربہ کر چکا ہے مگر فیملیز کی مجودگی یا ادم مجودگی سے ٹیم کی ناقص کارکردگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا حضور ہار کی وجوات جاننے کے لیے کسی شیشہ بار یا نائٹ لپ کی فوٹیج کوئی بابسوک ذرائع نہیں ہوتی ووٹرز اور کلب میں جانا فلیرز کا ذاتی معاملہ ہے اس کا گراؤنڈ کی پرفارمس سے کوئی تعلق نہیں ثقافتی اطباب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بار اور کلب شاید اسٹیلین بالر جاتے ہوں مذہبو چار ورلڈ کپ جیت چکے ہیں تحقیقاتی صاحبت میل دریسنگ روم کے راز افشان کرنا نہیں ہوتی ہار کی وجوات دھوننے کے لیے ذرا سی وسط نظر بھی چاہیے بھارت سے ہار اور ورلڈ کپ میں ناقص پرفارمس کی وجوات جاننا ہے تو دو سال پہلے کے فیصلوں میں جھانکیے ٹی وی پہ نہیں آئی نہ ہی کبھی کوئی شیشہ پیتے نظر آیا اور نہ ہی شکست کی وجہ کبھی کسی کی جمائیاں ٹھہری مگر یہ دو بیض مبسرین پہ بہت باری گزرا جنہیں سارا گصہ مذبہ پہ نکالنا پڑتا تھا مذبہ کے بعد اگر ازر علی کو نہ ہٹایا جاتا تو چار سال مزید ایک بورنگ ڈریسنگ روم کو جھیلنا پڑتا اس لیے کرکٹ کے مقدمے لڑ کر ایسی ٹیم اور ایسے کردار لانا ضروری تھا کہ جن کے ہوتے شکست کی وجہ ڈوننا اتنا ہی آسان ہو جتنا شیشہ پینا یہ جانے بغیر کہ کوئی آپ کی ویڈیو بھی بنا سکتا ہے دوستو شویب ملک کو راد کے کلب میں کل شڑے انانے پر بڑی صدا سنا دی گئی ہے اور ان کو ٹیم سے باہر نکال دیا گیا ہے تفصیلات کم طابق پاکستان اپنا اگلا میچ جنوبی فریقہ کے کلاب کھیلے گا پاکستان کے لیے اپنے اگلے چاروں میچ جیتنا لازمی ہے تو وہیں ٹیم انتظامیہ نے جنوبی فریقہ کے کلاب شویب ملک کو آرام دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی جگہ حارسویل کو کھلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو دوستو آپ ٹیم انتظامیہ کے اس فیصلے پر کیا کہیں گے اپنا فیڈ بیک لازمی دیں اسی کے ساتھ محمد عشر کو اجازت دیں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ بات پاک پوجھ زندہ بات آئی ایس آئی کے گمنام ہیرس کو سلام